پارلی منی خصوصی کمیٹی کی آئینی ترمیم کی چھے جماعتوں کے مساویدوں پر مشاورت تحریک انصاف نے آج پھی اپنا مساویدہ پیش نہیں کیا اجلاس کل تک ملتوی خرشی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں شیرمن پی ٹی آئی بیریس شک گہور اور عمر ایوب بھی شریک ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ جی ایو آئی نے اب تک حکومتی مساویدے پر آمادگی ظاہر نہیں کی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں آئینی ترمیم پر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جی ایو آئی فی میں اتفاق کے بعد مرانا فضل الرحمان آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کر کے ان سے بھی اتفاقی رائے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نیاراکی نے پارلیمنٹ کو آج کھانے کی دعوت پر بلا لیا زہرانے میں قانون سازی پر بھی گفتگو ہوگی سینیٹر قومی سینی کے اجلاس آج طلب کیے گئے ہیں چیئرمن تحریک انصاف بریشتر گوھر علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی بینچری سے سات ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا نہ ڈر کے مارے جواب دیا حکومتی ممبران نے کہا کہ ہم نا اہل ہو بھی جائیں لیکن ووٹ نہیں دیں گے شاید بلاول کو بھی علم ہو کہ ان کی اپنے ممبران ووٹ نہیں دے رہے سابق وفاقی وزیر فواد چہدری نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئیں گے تحفظ کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن ہیں پوری قوم کی نظریں مولانا پر ہیں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چہدری بولی تحریک انصاف اس وقت کھلنڈروں کے ہاتھ میں ہیں اے پی سی کا بوائکوٹ کیا حکومتی کمیٹی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے دوسری اننگز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر 112 رنس بنا لیے انگلینڈ ٹیم کے خلاف 187 رنس کی مجموعی برطری پہلی اننگز میں ساجد خان کی تباہ کن بولنگ انگلیش ٹیم کے ساتھ کھلاری آؤٹ کیے نومان علی نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا انگلینڈ ٹیم پہلی اننگز میں 291 رنس بنا کر آؤٹ ہوئی بینگلورو ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم نیوزرینڈ کے خلاف 46 رنس پر ڈھیل ہو گئی برات کولی سمیت پانچ کھلاری صفر پر آؤٹ ہوئے ٹیسٹ ٹریکٹ میں یہ بھارت کا تیسرا کم ترین سکور اور ہوم گرانڈ پر کم ترین سکور ہے کیوی فاس بولا میٹ ہنڈری نے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا لاہور کے نیجی کالیج میں طالبہ سے موبینہ زیادتی کے واقعے کے بعد زیرے حراست گارڈ کو چھوڑ دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو شخصی زمانت پر چھوڑا گیا اسے پہلے جیو پاکستان میں ڈی آئی جیو آپریشنز نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی شکایت کو نندہ نہیں گارڈ نے پوچھ کچھ میں لاعلمی کا اظہار کیا بچوں میں کو مس گھائٹ کیا جا رہا ہے اب احتجاج باہر سے لاکر امپوز کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹ سے پیٹرول بم برامد ہوئے ہیں راول بندی میں پرتشدد مظاہرے پر متعدد مظاہرین گرفتار لاہور میں طالبہ سے مطالق غیر مسدقہ وائرل خبر پر احتجاج کرنے والے طلبہ کو پولیس نے منتشف کر دیا سکس روڈ پر ایڈیٹ فورس کے دستے تائنات مظاہرین کی کیمپس کے باہر کھڑی گارڈیاں اور ہاسٹلز میں توڑ پھوڑ پولیس پر پتھراؤ پولیس کی طلبہ کو منتشف کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ لاہور میں نیجی کالج کے شالہ مارک کیمپس میں توڑ پھوڑ کے واقعے کا مقدمہ چوبیس نامزد اور دو سو پچاس نامعلوم افراد کے خلاف درج چوبیس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا ہے کہ طلبہ کے احتجاج کی ذمہ داری آئی ایس ایف اور تحریک انصاف پر ڈالی جا رہی ہے کسی بچے کو قانون ہاتھ میں لینے کا نہیں کہیں گے موجودہ حالات پولیس کی مس ہینڈرلنگ کا نتیجہ ہے اسلام آباد کے تین حلقوں کے الیکشن ٹرائبنل کی تبدیلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا مسلم لیڈیون کی ایمینے تاریخ وزر چوزری کے درخواست پر چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار اپنی بینچ نے سماعت مکمل کر لیا کراچی سامیت سن بھر میں جان بچانے والی عدویات کی شدید قلت گردوں کے امراض ہیپٹاٹس سے روبیلہ خسرہ ویکسین ناپید ہو چکی ہیں درامت کنندگان کا کہنا ہے کہ قیمت سے مطالق ٹرائب کو لکھ دیا قیمتیں مقرر نہیں کی جائیں گی تو عدویات ایمپورٹ نہیں کر سکتے لبنان میں چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں نباتیا کے میر سے میں ستائیس افراد شہید ایک سو پچھیاسی زخمی اسرائیلی فورسز کی اقوام متحدہ کی عام فوج کی چاکی پر ایک بار پھر فائرنگ جنوبی لبنان میں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کی شدید جھڑکیں اسرائیلی مرکاوہ ٹانک تباہ تین اسرائیلی فوجی حلاق بارا زخمی حزباللہ نے شمالی اسرائیل پر نوے سے زیادہ راکٹ اور ڈرون داغے اسرائیل کے شہر شام کے شہر لازقیہ پر بھی فضائی حملہ امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں حوسیوں کے اہداف پر حملے امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ بی ٹو بومبار تیاروں سے یمن میں حوسیوں کے زیر زمین پانچ اسلحہ ڈپو نشانہ بنائے گئے ہیں شمالی غازہ میں تیرمے روز بھی اسرائیلی محاصرہ جاری دو لاکھ فلسطینی خورات پانی اور عدویات سے محروم جبالیہ کیم میں سیول ڈیفنس ٹیمیں درجنوں لاشوں تک پہنچنے سے قاسر چوبیس کھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں پیسٹ فلسطینی شہید اور ایک سو چالیس سخمی ہوئے امداد ادارے انروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غازہ میں دو ساہ تین ہفتوں میں شمالی غازہ میں کوئی امدادی کافلہ داخل نہیں ہوا بنجر زمین اور تقریباً ناقابل رہائش ہو چکا عالمی ادارے سہت کا اسرائیل سے انسانی امدادی گروپس کو شمالی غازہ میں داخلے کی اجازت کا مطالبہ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس کی منتقل اسے مطالب فیصلہ محفوظ کر لیا نیا پروسیکیوٹر کی استعداہ ہے کہ ریفرنس انٹی کرپشن عدالت میں منتقل کیا جائے حمزہ شہباز کی ایک روز حاضری سے استثناء کی درخواست منظور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ آئین کی متناسے ترمیم پر بڑوں کا اتفاق مقمکہ نہیں ہوا بدنیتی پر ممنی ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ آئینی ترمیم سیاسی آدم اسے کام کو گھم بھی کرے گی وزیر صحت سندھ میں تین روزہ ہیلتھ ایشیا ایکسپو خیفت اتاہ کر دیا نمائش میں بیس زائد کانفرنسز اور سیمینارز ہوں گے ڈاکٹر ازرہ پیجوہو نے ہیلتھ ٹورزم کو پاکستان میں لانا خوشائن قرار دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ میں روان سال خونناک کے ایک ست سارٹ کیسز اٹھائیس اموات ہوئیں خونناک کی ویکسین موجود ہے چکن گونیا کی ٹیسٹنگ مشکل ہے اس کے کٹس میں ہی ہیں سپری مہم کے لیے محکمہ صحت کی کی ایم سی سے بات ہوئی ہے کینیڈا سے چہہ بھارتی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے بعد کنیٹین وزیر آسم نے کینیڈا کی خودمختاری میں بھارت کی مبینہ جارہانہ مداخلت کو خوف نہ غلطی قرار دے دیا کہا کہ بھارتی حکومت نے کینیڈا کی سلامتی اور خودمختاری میں جارہانہ مداخلت کر کے بھائیانہ غلطی کی ہے ٹرودو نے واضح کر دیا کہ کینیڈا اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے کینیڈا میں خالصتان تحریک رہنما کے قتل کے بعد دونوں ممالک میں جاری تنازش شدت اختیار کر گیا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے رد عمل کینیڈا بھارت تعلقات کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹرودو کو اٹھرا دیا کہا کہ ٹرودو کا بیان ہمارے موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارتی سفارت خارجہ کے خلاف الزامات کی کہنے جانے کوئی ثبوت نہیں دیے ایرانی صوبے سیستان بلوجستان میں فائرنگ درجن افغان شہریوں کی حلاکت کی اطلاع اموات میں اضافہ کا خدشہ افغان میڈیا کے مطابق غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو ایرانی بارڈر گارڈز نے نشانہ بنایا ایرانی بارڈر گارڈز کی طرف سے فائرنگ کی تردید آزاد کشمیر کے خوبصورت وادی نیلم میں بادروں کے دیرے سیاحتی مقامات آرنگ کیل تاوبٹ رتیگل جیل میں یخبستہ ہمائن شلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ملک میدانی لاکھوں میں کہیں گرمی تو کہیں موسم بدلنا شروع ہو گیا ہے اور آئی سی سی وومنز ٹی ٹوئنی وائل کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا جمعے کو دوسرے سیمی فائنل میں نیوزیلنڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گا